عبد الملک بن سباہ نے حشام دستوائی سے اسی سنت کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے معنیت حدیث بیان کی مگر انہوں نے کہا آپ نے فرمایا میں نے آگ میں بلاد حمیر کے رہنے والی ایک سیاہ لمبی عورت دیکھی اور انہوں نے مم بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ایک ابو بکر بن عبی شائبہ نے کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی نیز محمد بن عبداللہ نمیر نے حدیث بیان کی دونوں کے لفظ ملتے جلتے ہیں کہا ہمیں میرے والد عبداللہ بن نمیر نے حدیث سنائی کہا ہمیں عبد الملک نے عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے سورج گرہن ہو گیا بعض لوگوں نے کہا سورج کو گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی بنا پر لگا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو چھے رکووں چار سجدوں کے ساتھ دو رکات نماز پڑھائی آغاز کیا تو اللہ وقت پر کہا پھر قیرات کی اور طویل قیرات کی قریباً اتنا رکو کیا پھر رکو سے اپنا سر اٹھایا اور پہلے قیرات سے کچھ کم قیرات کی پھر اس قیام جتنا رکو کیا پھر رکو سے اپنا سر اٹھایا اور دوسری قیرات سے کچھ کم قیرات کی پھر اس قیام جتنا رکو کیا پھر رکو سے اپنا سر اٹھایا پھر سجدے کے لیے چھکے اور دو سجدے فرمائے پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکات میں بھی تین رکو کیے ان میں سے ہر پہلا رکوع بات والے رکوع سے زیادہ لمبا تھا اور آپ کا رکوع تقریباً سجدے کے برابر تھا پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ کی پیچھے والی صفحے بھی پیچھے ہٹ گئیں حتیٰ کہ ہم لوگ آخر یعنی آخری کنارے تک پہنچ گئے ابو بکر ابن ابی شایبہ نے کہا حتیٰ کہ آپ عورتوں کی صفحوں کے قریب پہنچ گئے پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی صفحوں میں آگے بڑھائے حتیٰ کہ آپ واپس اپنے جگہ پر کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا اس وقت سورج اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہی ہیں اور بلا شبہ ان دونوں کو لوگوں میں سے کسی کی موت پر کرہن نہیں لگتا ابو بکر بن ابی شایبہ نے کسی بشر کی موت پر کہا پس جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک یہ زائل ہو جائے کوئی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مگر میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا ہے آگ میرے سامنے لائے گئی اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا ہوں کہ اس کی لپٹیں مجھ تک نہ پہنچے یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں مڑے ہوئے سیرے والی چھڑی کے مالی کو دیکھ لیا وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینج رہا ہے وہ اپنی اس مڑے ہوئے سیرے والی چھڑی کے ذریعے سے ہادیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا اگر اس کی چوری کا پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ چیز میری لاتھی کے ساتھ اٹک گئی تھی اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ سے لے جاتا یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں بلی والی اس عورت کو بھی دیکھا جس نے اس بلی کو باندھ رکھا جس نے اس بلی کو باندھ رکھا نہ خود اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے کھا لیتی حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی پھر جنت کو میرے ساپ نے لائے گیا اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا حتیٰ کہ میں واپس اپنی جگہ پر آگ کھڑا ہوا میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے پھل میں سے کچھ لے لوں تاکہ تم اسے دیکھ سکو پھر مجھ پر یہ بات کھلی کہ میں ایسا نہ کروں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے مگر میں نے وہ اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2102 ہمیں عبداللہ بن نمیر نے حدیث پیان کی کہا ہم سے ہشام نے انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ بنت منزر بن زبیر بن عوام سے اور انہوں نے اپنی دادی حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نمیر سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا چنانچہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں آئی اور وہ ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے سر سے آزمان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے پوچھا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے انہوں نے اشارے سے بتایا ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو بہت زیادہ لمبا کیا حتیٰ کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی میں نے اپنے پہلوں میں پڑی مشک اٹھائی اور اپنے سر یا اپنے چہرے پر پانی ڈالنے لگی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی سنہ بیان کی پھر فرمایا اما بات یعنی ہم دو سنہ کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں جس کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا مگر اب میں نے اپنی اس جگہ سے اس کا مشاہدہ کر لیا ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ ان قریب قبروں میں تمہاری مسیح دجال کے آزمائش کے قریب یا اُس جیسے آزمائش ہوگی فاطمہ نے کہا مجھے پتہ نہیں حضرت اشما رضی اللہ تعالیٰ انہ نے تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتوں کی آمد ہوگی اور پوچھا جائے گا تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو تم مومن یا یقین رکھنے والا مجھے معلوم نہیں حضرت اشما رضی اللہ تعالیٰ انہ نے کون سا لفظ کہا کہے گا وہ محمد ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور اتاعت کی تین دفعہ سوال و جواب ہوگا پھر اسے کہا جائے گا سو جاؤ ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو ایک نیک بخت کی طرح سو جاؤ اور رہا منافق یا وہ جو شک و شبے میں اتلا تھا معلوم نہیں حضرت اشما رضی اللہ تعالیٰ انہ نے ان میں سے کون سا لفظ کہا تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا تو وہی کہہ دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تین ابو اسامہ نے ہشام سے انہوں نے فاطمہ سے اور انہوں نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئی تو اس وقت لوگ نماز میں کھڑے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا اور آگے ہشام سے ابن نمیر کی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چار اروہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سورج کے لیے کھاسافہ نہ کہو بلکہ کھاسافہ کا لفظ استعمال کرو یعنی اردو میں دونوں کا معنی گرہن ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پانچ خالد بن حارس نے کہا ہم سے ابن جرائج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے منصور بن عبد الرحمن نے اپنی والدہ صفیہ بنت شعیبہ سے اور انہوں نے حضرت اسوہ بنت عبیبہ کر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیجی سے لپک کر گئے کہا ان کی مراد اس دن سے تیج جن سورج کو گرہن لگا تھا تو جلدی میں آپ نے ایک زنانہ قمیز اٹھا لی حتیٰ کے پیچھے سے آپ کو آپ کی جادر لا کر دی گئی آپ نے لوگوں کی امامت کرتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکو کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی کی بنا پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکو کر چکے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھے یحییٰ امبی نے کہا ہم سے ابن جورائی نے اسی سنت کے ساتھ اسی سابق حدیث کے مانت حدیث بیان کی اس میں انہوں نے کہا آپ نے طویل قیام کیا آپ قیام کرتے پھر رکو میں چلے جاتے اور اس میں یہ اضافہ کیا میں بیٹھنے کا ارادہ کرتی تو ایسی عورت کو دیکھنے لگتی جو مجھ سے بڑھ کر عمر رسیدہ ہوتی اور کسی دوسری کو دیکھتی جو مجھ سے زیادہ بیمار ہوتی اور ان سے حوصلہ پا کر کھڑی رہتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ساتھ وہائب نے کہا ہمیں منصور نے اپنی والدہ صفیہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ جلدی سے لپکے اور غلطی سے زنانہ قمیز اٹھا لی حتیٰ کہ اس کے بعد پیچھے سے آپ کی چادر آپ کو لا کر دی گئی کہا میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی حالت میں دیکھا میں بھی آپ کی اقتداء میں کھڑی ہو گئی آپ نے بہت لمبا قیام کیا حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ میں بیٹھنا چاہتی تھی پھر میں کسی کمزور عورت کی طرف متوجہ ہوتی اور دل میں کہتی یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے اور کھڑی رہتی پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع کو انتہائی لمبا کر دیا پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو قیام کو بہت طول دیا یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں آتا تو اسے خیال ہوتا کہ ابھی تک آپ نے رکوع نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو آٹھ حفظ بن مائزارہ نے کہا زہد بن حسلم نے مجھے عطا بن یسار سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رسی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی معیت میں لوگوں نے نماز پڑھی آپ نے بہت طویل قیام کیا سورہ بقرہ کے بقضر پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر آپ نے سجدے کیے پھر آپ نے طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا پھر آپ نے طویل رکو کیا اور وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ اپنے سے پہلے والے قیام سے کم تھا پھر آپ نے لمبا رکو کیا اور وہ پہلے کے رکو سے کم تھا پھر آپ نے سجدے کے پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ نے ارشاد فرمایا سورج و چان اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں وہ کسی کی موت پر گرہن زدہ نہیں ہوتے اور نہ کسی کی زندگی کے سبب سے انہیں گرہن لگتا ہے جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنے کھڑے ہونے کی اس جگہ پر کوئی چیز لینے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ روک گئے اور میں نے اس میں سے ایک کچھا لینا چاہا اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور میں نے جہنم دیکھی میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے اہل جہنم کی اکثریت عورتوں کی دیکھی لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا رفیق زندگی کا کفران یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہو پھر وہ تم سے کسی دن کوئی ناغوار بات دیکھے تو کہہ دے گی تم سے میں نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نو امام مالک نے زید بن عظلم سے اسی سنت کے ساتھ اس مذکورہ حدیث کے معنی روایت کی البتہ انہوں نے ثُمَّ رُعَيْنَاكَ كَفَفْتَكَ بَجَائِ ثُمَّ رُعَيْنَاكَ تَقَعْقَعْتَ یعنی پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ آگے بڑھنے سے باز رہے کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو دس اسماعیل بن علیہ نے سفیان سے انہوں نے حبیب بن عبی صاحبی سے انہوں نے تاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدوں کے ساتھ آٹھ رکو کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مانت روایت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو گیارہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گرہن ہوا تو السلات جامع کے الفاظ کے ساتھ اعلان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں دو رکو کیے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے اور ایک رکعت میں دو رکو کیے پھر سورج سے گرہن سائل کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نہ کبھی ایسا رکو کیا اور نہ کبھی ایسا سجدہ کیا جو اس سے زیادہ لمبا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیرہ خوشہم نے اسماعیل سے انہوں نے قیز بن ابی آدم سے اور انہوں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی آئیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے اور ان دونوں کو انسانوں میں سے کسی کی موت کی بنا پر کرہ نہیں لگتا لہٰذا جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو یہاں تک کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کھل جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چودہ موت امیر نے اسماعیل سے انہوں نے قیز سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور جان کو لوگوں میں سے کسی کے مرنے پر کرہ نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں لہذا جب تم اس کرہن کو دیکھو تو قیام کرو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پندران وقیر ابو عسامہ ابن نمیر جریر سفیان اور مربان سب نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی سفیان اور وقی کی روایت میں ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا سورج کو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بنا پر گرہن لگا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سولان ابو عامر اشعری عبداللہ بن براد اور محمد بن علا نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے برائد سے حدیث سنائی انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ تیزی سے اٹھے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ مبادہ قیامت آگئی ہو یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ کھڑے ہوئے بہت طویل قیام رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز بڑھتے رہے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو پھر آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت سے خوف دلائے اس لئے جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو جلد از جلد اس کے ذکر دعا اور استغفار کی طرف لپکو ابن اللہ کی روایت میں خسفت شمس کے بجائے کسفت شمس یعنی سورج کو گرہن لگا کے الفاظ ہیں معنی ایک ہی ہیں اور انہوں نے یخویفو بہا عبادہو یعنی ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کے بجائے یخویفو عبادہو یعنی اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سترہ بیشر بن مفضل نے کہا جریری نے ہمیں ابو علا حیات بن عمیر سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عبد الرحمان بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے تیروں کے ذریعے سے تیر اندازی کر رہا تھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو میں نے ان کو پھینکا اور دل میں کہا کہ میں آج ہر صورت دیکھوں گا کہ سورج گرہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نئی کیفیت تاری ہوتی ہے میں آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اللہ کو پکار رہے تھے اس کی پڑھائی بیان کر رہے تھے اس کی حمد و سنہ بیان کر رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج سے گرہن ہٹا دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں دو سورتیں پڑھیں اور دو رکعتیں ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھارہ عبدالعلا بن عبدالعلا نے جریری سے انہوں نے حیان بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت عبدالرحمان بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسوان اللہ عنہ مجمعین میں سے تھے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن مدینے میں اپنے تیروں سے نشانے لگا رہا تھا کہ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا اس پر میں نے انہیں یعنی تیروں کو پھینکا اور دل میں کہا اللہ کے قسم میں ضرور دیکھوں گا کہ سورج گرہن کے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نئی کیفیت تاریخ ہوئی ہے کہا میں آپ کے پاس آیا آپ نماز میں کھڑے تھے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے پھر آپ نے تسبیح حمد و صلی اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے بڑائی کا ورد اور دعا مانگنی شروع کر دی یہاں تک کہ سورج کا گرہن چھٹ گیا کہا اور جب سورج کا گرہن چھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں پڑھیں اور دو رکات نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انیس سالم بن نوح نے کہا ہمیں جریری نے حیان بن عمیر سے خبر دی اور انہوں نے عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر نکل کر اپنے تیروں سے نشانہ بازی کی مش کر رہا تھا کہ سورج کا گرہن ہو گیا پھر سالم بن نوح نے ان دونوں یعنی بیشر اور عبدالعالیٰ کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جب تم انہیں اس طرح دیکھو تو نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکیس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا اسی دن جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کو نہ کسی کے موت سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کے زندگی سے اس لیے جب تم ان کو گرہن لگا دیکھو تو اللہ کو پکارو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن زائل ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بائیس بشر بن مفضل نے کہا ہمیں عمارہ بن غزیہ نے یحیع بن عمارہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تئیس عبدالعزیز دراوردی اور سلیمان بن بلال نے اسی مذکورہ بالا سنت سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچیس اسماعیل بن جعفر نے کہا مجھے سعید بن سعید نے عمر بن قصیر بن افلاح سے خبر دی انہوں نے عمر بن سفینہ سے اور انہوں نے حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی مسلمان نہیں جسے مسئبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے یقینا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مسئبت پر عجر دے اور مجھے اس کا اس سے بہتر بدل عطا فرما مگر اللہ تعالیٰ اسے اس ضائع شدہ چیز کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میرے خامن ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا کون سا مسلمان ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو سکتا ہے وہ پہلا کھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کی پھر میں نے وہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نکاح کا پیغام دیتے ہوئے حاتم بن ابیبلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بیٹی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس یعنی امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے نیاز کر دے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بے جا غیرت کو اس سے ہٹا دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھبیس ابو اسامہ نے سعید بن سعید سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عمر بن کثیر بن افلاح نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے ابن سفینہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی بندہ نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ کہے بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت کا عجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمان مگر اللہ تعالی اسے اس کی مصیبت کا عجر دیتا ہے اور اسے اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے حضرت امی سالمہ رضی اللہ تعالی نے کہا تو جب ابو سالمہ رضی اللہ تعالی نے فوت ہو گئے میں نے اس طرح کہا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان سے بہتر بدل عطا فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستائیس عبداللہ بن نمیر نے کہا حمیث سعید بن سعید نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عمر بن قصیر نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ حلام ابن سفینہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگے ابو عسامہ کی حدیث کے مانند حدیث پیان کی اور یہ اضافہ کیا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ارادے کو پختہ کر دیا تو میں نے وہی کلمات کہے اس کے بعد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھائیس حضرت امیت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کو ہو کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ وفاق پا گئے ہیں آپ نے فرمایا تم یہ کلمات کہو اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما اور اس کے بعد مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما کہا میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد وہ دے دیے جو میرے لئے ان سے بہتر ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتیس ابو اسحاق فزاری نے خالد حضہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے قبیصہ بن زوائب سے اور انہوں نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں بند کر دیا پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لئے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما ہدای دیافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جہانشین بن اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخچ دے اور اس کے لئے اس کے قبر میں کشادگی آتا فرما اور اس کے لئے اس قبر میں روشنی کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیز عبیت اللہ بن حسن نے کہا ہمیں خالد حضا نے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اس سابقہ حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی اس کے سوا کہ انہوں نے وَخْلُ فُوفِ عَقِبِهِ کے بجائے وَخْلُ فُوفِ تَرِكَتِهِ یعنی جو کچھ اس نے چھوڑا ہے یعنی اہل و مال اس میں اس کا جانشین بن کہا اور انہوں نے اللہم اوسع لہو فی قبر ہی یعنی اے اللہ اس کے لئے اس کی قبر میں ووسط پیدا فرما اور کہا افسح لہو یعنی اور اس کے لئے کشادگی پیدا فرما نہیں کہا اور عبید اللہ نے یہ زائد بیان کیا کہ خالد حضا نے کہا ایک اور ساتھوی دعا کی جسے میں بھول گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتیز ابن جوریج نے اللہ بن یعقوب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم انسان کو دیکھتے نہیں کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اٹھ جاتی ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نظر اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیز عبدالعزیز دراوردی نے بھی اللہ سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے معنی دیوایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تینتیز حضرت امی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے میں نے دل میں کہا پردیسی پردیس میں فوت ہو گیا میں اس پر ایسا روں گی کہ اس کا خوب چرچہ ہوگا چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی کہ اچانک بالائی علاقے سے ایک اورت آئی وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں دوبارہ تاہل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تو میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چون تیز حماد بن زید نے آسیم حاول سے انہوں نے ابو عثمان نہا دی سے اور انہوں نے عثمان بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پہ حاضر تھے کہ آپ کی بیٹیوں میں سے ایک نے آپ کو بلاتے ہوئے اور اطلاع دیتے ہوئے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کا بچہ یا اس کا بیٹا موت کے عالم میں ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام لانے والے سے فرمایا ان کے پاس واپس جا کر ان کو بتاؤ کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا تھا اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ان کو بتا دو کہ وہ صبر کریں اور عجر و ثواب کی طلبکار ہوں پیام رسان دوبارہ آیا اور کہا انہوں نے آپ کو قسم دی ہے کہ آپ ان کے پاس ضرور تشریف لائیں کہا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا آپ کے سامنے بچے کو پیش کیا گیا جبکہ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا جسم اس طرح مسترب تھا جیسے اس کی جان پرانے مشکیزے میں ہو تو آپ کی آنکھیں بہ پڑیں اس پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحم دل بندوں ہی پر رحم فرماتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینتیس ابن فضیل اور ابو معاویہ ہر ایک نے آسیم حاول سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کی معنی حدیث پیان کی البتہ حماد کی حدیث زیادہ مکمل اور زیادہ لمبی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں مبتلا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عبی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے عیادت کے لئے ان کے پاس تشریف لے گئے جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہیں غشی کی حالت میں پایا آپ نے پوچھا کیا انہوں نے اپنی مدت پوری کر لی یعنی وفات پا گئے ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سنو گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسوں اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا بلکہ اس یعنی آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سنتیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ انسار میں سے ایک آدمی آیا اس نے آپ کو سلام کہا اور پھر وہ انساری پوچھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسار کے بھائی انساری میرے بھائی سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حال ہے اس نے ارز کی وہ اچھا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا پھر آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہم دس سے زائد لوگ تھے ہمارے پاس جوتے نہ تھے نہ موزے نہ ٹوپیاں نہ قمیس ہی ہم اس شوریلی زمین پر چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے ان کی قوم کے لوگ ان کے اردگرد سے پیچھے ہٹ گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین جو آپ کے ساتھ تھے ان کے قریب ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹیس محمد یعنی جعفر السادق کے فرزند نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے سابی سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت ہے یعنی اس کے بعد تو انسان غم کو آہستہ آہستہ برداش کرنے لگتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹیس عثمان بن عمر نے کہا ہمیں شعبہ نے ثابت بنانی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو اس نے کہا آپ کو میری مصیبت کی کیا پروا جب آپ چلے گئے تو اس کو بتایا گیا کہ وہ تمہیں صبر کی تلقین کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس عورت پر موت جیسی کیفیت تاری ہو گئی وہ آپ کے دروازے پر آئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دربان نہ پائے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس وقت آپ کو نہیں پہچانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی صبر پہلے صدمے یا صدمے کے آغاز ہی میں ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چالیس خالد بن حارس عبد المالک بن عمر اور عبد السمد سب نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ عثمان بن عمر کے سنائی گئے واقعے کے مطابق اس کے حدیث کی طرح حدیث سنائی اور عبد السمد کی حدیث میں یہ جملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ایک عورت کے پاس سے گزرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتالیس نافے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت پر رونے لگیں تو انہوں نے کہا اے میری بیٹی رک جاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میت کو اس پر اس کے گھر والوں کی آہو بقا سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیالیس شعبہ نے کہا میں نے قطادہ کو سعید بن مسیب سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میت کو اس کے قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تن تالیس سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میت کو اس کے قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے سے حضاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوالیس ابو صالح نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا وہ بے ہوش ہو گئے تب ان پر بلند آواسچی خوپکار کی گئی جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پنتالیس ابو اسحاق شایبانی نے ابو بردہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہائے میرا بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا سحیب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھہالیس عبد المالک بن عمیر نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخمی ہوئے تو سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیوں رو رہے ہو کیا مجھ پر رو رہے ہو کہا اللہ کی قسم ہاں امیر المومنین آپ ہی پر رو رہا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس پر آہو بقا کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے عبد الملک بن عمر نے کہا میں نے یہ حدیث موسیٰ بن طلحہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی یہ یہودیوں کا معاملہ تھا دیکھئے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترے پن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمے کر دیا گیا تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر واویلہ کیا انہوں نے کہا اے حفظہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس پر واویلہ کیا جاتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے اور اسی طرح سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واویلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سحیب کیا تمہیں علم نہیں جس پر واویلہ کیا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ارتالیس ایوب نے عبداللہ بن عبی مولائی کا سی روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں بیٹھا ہوا تھا ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام عبان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ عمر بن عثمان بھی ان کے پاس تھے اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہیں لے کر آنے والا ایک آدمی لیا میرے خیال میں اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں بتایا تو وہ آ کر میرے پہلوں میں بیٹھ گئے میں ان دونوں کے درمیان میں تھا اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور ایسا لگتا تھا وہ عمر بن عثمان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھیں اور ان کو روکیں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے عبداللہ بن عبی ملائکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا شرط و قید یعنی ہر طرح کے رونے کے حوالے سے بیان کیا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب ہم بائیدہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے سائے میں پڑا اڈالے دیکھا انہوں نے مجھے کہا جاؤ اور میرے لئے پتا کرو کہ وہ کون آدمی ہے میں گیا تو دیکھا وہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ نے تھے میں ان کے پاس واپس آیا اور کہا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے لئے پتا کروں کہ وہ کون شخص ہیں تو وہ سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں انہوں نے کہا جاؤ اور ان کو حکم پہنچا دو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں آ جائیں میں نے کہا ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں انہوں نے کہا چاہے ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ہیں شامل ہو جائیں بسا وقت ایوب نے بس یہاں تک کہا ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں جب ہم مدینے پہنچے تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین زخمی کر دئیے گئے سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ کہتے ہوئے آئے ہائے میرا بھائی ہائے میرا ساتھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں یا کہا تم نے سنا نہیں ایوب نے کہا یا انہوں نے اس کے بجائے کیا تمہیں پتہ نہیں اور تم نے سنا نہیں کہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے بعض طرح کی رونے سے عذاب دیا جاتا ہے ابن ابی مولائکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس رونے کے لفظ کو بلا قید بیان کیا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لفظ باس کی قید کے ساتھ کہا تھا میں یعنی ابن ابی مولائکہ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہا تھا ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میت کو کسی ایک کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتا ہے یعنی کیونکہ کافروں نے اپنی اولاد کو بلند آواز سے رونہ سکھایا ہوتا ہے رہا بغیر آواز کے رونہ تو اس کی ذمہ داری رونے والے پر نہیں کیونکہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے ہسایا اور رولایا اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان اسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی آواز کے بغیر محض آنسوں سے رونے کا نہ رونے والے کو گناہ ہے نہ اس کے بڑوں کو کیونکہ وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں ایوب نے کہا ابن عبیم ملائکہ نے کہا مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا تم مجھے ایسے دو افراد کی حدیث بیان کرتے ہو جو نہ خود جھوٹ بولنے والے ہیں اور نہ جھٹلائے جانے والے ہیں لیکن بعض اوقات سماع یعنی سننا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سیاق میں یہ بات کی تھی دیکھئے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترے پن اور دو ہزار ایک سو چپن صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انچاس عمر بن دینار نے ابن عبی مولائی کا سی روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امہ آبان کے جنازے میں حاضر تھے اور مذکورہ حدیث بیان کی انہوں یعنی عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مرفوح ہونے کی سراحت نہیں کی جس طرح ایوب اور ابن جرائج نے اس کے سراحت کی ہے اور ان دونوں کے حدیث عمر کے حدیث سے زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ایک آون سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بھاون حماد بن زید نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کردہ قول بیان کیا گیا میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ عبدالرحمن پر رحم فرمائے انہوں نے ایک چیز کو سنا لیکن پوری طرح محفوظ نہ رکھا عمر باقی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ کزرا اور وہ لوگ اس پر رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم رو رہے ہو اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترے پن ابو عسامہ نے حشام سے اور انہوں نے اپنے والد عروہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ بیان کرتے ہیں میت کو اس کی قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے انہوں نے کہا وہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اس مرنے والے کو اس کی غلطی یا گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اب اسی وقت اس پر رو رہے ہیں اور یہ بھول ان یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے معنید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اس کنوے کے کنارے پر کھڑے ہوئے جس بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کی لاشت تھی تو آپ نے ان سے جو کہنا تھا کہا اور فرمایا اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو بخوبی سن رہے ہیں حالانکہ اس بات میں بھی وہ بھول گئے آپ نے تو فرمایا تھا یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ان سے دنیا میں جو کہا کرتا تھا وہ حق پر تھا پھر انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں پڑھیں اور بے یہ شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور تو ہرگز انہیں سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہیں گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ آگ میں اپنے ٹھکانے بنا چکے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان دو روایتوں کا اصل بیان محفوظ نہیں رکھ سکے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوون وقی نے بیان کیا ہمیں حجام بن اروہ نے اسی سند سے ابو اسامہ کی حدیث کی ہممانہ حدیث سنائی اور ابو اسامہ کی مذکورہ بالہ حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچپن عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اس موقع پر ان کے سامنے بیان کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میجت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے یقیناً انہوں نے جھوڑ نہیں بولا لیکن وہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہو گئی ہے عمر واقعی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے جنازے کے پاس سے گزرے جس پر آہ و بکا کی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چپن اور انہوں نے علی بن ربیہ سے روایت کی انہوں نے کہا کوفہ میں سب سے پہلے جس پر نوحہ کیا گیا وہ قرزہ بن کعب تھا اور اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس پر نوحہ کیا گیا اسے قیامت کے دن اس پر کیے جانے والے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاون ہمیں علی بن مسیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد بن قیس نے علی بن ربیہ سے خبر دی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاون مروان بن معاویہ فزاری نے کہا ہمیں سعید بن عبید تائی نے علی بن ربیہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انسٹھ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے چار باتیں موجود ہیں وہ ان کو ترک نہیں کریں گے احساب یعنی باپ دادا کے اصلی یا مضموعہ کارناموں پر فخر کرنا دوسروں کے نصر پر تان کرنا ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا اور فرمایا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس اور خارج کی قمیز ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار ایک سو ساٹھ عبدالوحاب نے کہا میں نے یحیب بن سعید سے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے عمرہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارسہ جعفر بن عبی طالب اور عبداللہ بن رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل یعنی شہید ہونے کے خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے میں بیٹھے کہ آپ کے چہرہِ انور پر غم کا پتہ چل رہا تھا کہا میں دروازے کی جھری یعنی دروازے کی طرز سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے خاندان کی عورتیں اور اس نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ جا کر انہیں روکے وہ چلا گیا وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی آپ نے اسے دوبارہ حکم دیا کہ وہ جا کر انہیں روکے وہ گیا اور پھر تیسری بار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے قسم اللہ کے رسول وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں ان یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے موں میں مٹی ڈال دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دل میں کہا اللہ تیری ناک خاک وانود کرے اللہ کے قسم نہ تم وہ کام کرتے ہو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے اور نہ ہی تم نے بار بار بتا کر رسول اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکسٹھ عبداللہ بن نمیر معاویہ بن صالح اور عبدالعزیز بن مسلم نے یحییٰ بن سعید سے اس سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی اور عبدالعزیز کے حدیث میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنے سے باس نہیں آئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹھ محمد بن سیری نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے یہ اہد لیا کہ ہم نوہا نہیں کریں گی تو ہم میں سے ان پانچ عورتوں یعنی ام سلیم ام علیہ ابو سبرہ کی بیٹی معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یا ابو سبرہ کی بیٹی اور معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے سوا کسی نے کما حق کو اس کی پاس تاری نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترے سٹھ حشام نے حفظہ سے اور انہوں نے حضرت اتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ہم سے یہ اہد لیا کہ تم نوہا نہیں کروگی ہم میں سے پانچ کے سوا کسی نے اس کی کما حق کو پاس تاری نہیں کی ان پانچ میں سے ایک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چون سٹھ عاصم نے حفظہ سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب یہ آئے نازل ہوئی عورتیں آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی کہا اس اہد میں سے ایک نوہا گری کی شک بھی تھی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا خاندان کے سوا کیونکہ انہوں نے جاہریت کے دور میں نوہا کرنے پر میرے ساتھ تعاون کیا تھا تو ہم میرے لئے بھی لازمی ہے کہ میں ایک بار ان کے ساتھ تعاون کروں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا کے خاندان کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پین سٹھ محمد بن سیرین نے کہا حضرت امی آدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا لیکن ہمیں سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھے سٹھ حفظہ نے حضرت امی آدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا گیا لیکن ہمیں سختی کے ساتھ حکم نہیں دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سٹھ سٹھ یزید بن زرعین ایوب سے انہوں نے محمد بن سرین سے اور انہوں نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا اس کو تین پانچ یا اگر تمہاری رائے ہو تو اس سے زائد مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار میں کافور یا کافور میں سے کچھ ڈال دینا اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا جب ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے ہمیں اپنے تہہ بن دیا اور فرمایا اس کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھ سٹھ حفظہ بنت سرین نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے ان کے بالوں کی کنگی کر کے تین گوندی ہوئی لٹے بنا دیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انتر مالک بن انس حماد اور ابن علیہ نے ایوب سے انہوں نے محمد سے اور انہوں نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک وفات پا گئیں ابن علیہ کی حدیث میں یوں ہے امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹی کو غصل دے رہی تھیں اور مالک کی حدیث میں ہے کہا جب آپ کی بیٹی وفات پا گئیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اس سے آگے امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد ان سے ایوب اور ان سے یزید کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستر حمد نے ایوب سے انہوں نے حفظہ سے اور انہوں نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سابقہ حدیث کی طرح روایت پیان کی اس کے سوا کے آپ نے فرمایا تین پانچ سات یا اگر تمہاری رائے ہو تو اس سے زائد بار غصل دینا حفظہ نے امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم نے ان کے سر کے بالوں کی تین گندی ہوئی لٹے بنا دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتر اسماعیل ابن علیہ نے کہا ہمیں ایوب نے خبر دی انہوں نے کہا حفظہ نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طاقت اداد میں تین پانچ یا سات مرتبہ غصل دو کہا اور امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ان کے بالوں کی کنگی کر کے تین مینڈیاں بنا دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکتر آسم آول نے حفظہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تاختاداد میں تین یا پانچ مرتبہ غصل دو اور پانچویں بار پانی میں کافور یا کچھ کافور ڈال دینا اور جب تم غصل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے ہمیں اپنا تہبن دیا اور فرمایا اس تہبن کو اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تہتر حشام بن حسان نے حفظہ بنت سرین سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی بیٹیوں میں سے ایک ہو غصل دے رہی تھی تو آپ نے فرمایا اسے تاختاداد میں پانچ یا اس سے زائد بار غصل دینا آگے ایوب اور آسن کی حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی اس حدیث میں انہوں نے کہا امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ان کے بالوں کو تین تہائیوں میں گون دیا اور ان کے سر کے دونوں طرف اور ان کی پیشانی کے بال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چوہتر حشام نے خالی سے خبر دی انہوں نے حفظہ بنت سرین سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں اپنی بیٹی کو غصل دینے کا حکم دیا تو وہاں یہ بھی فرمایا ان کی دائیں جانب سے اور اس کے وضو کے آزا سے غصل کی اتدا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچھتر اسماعیل بن علیہ نے خالد سے انہوں نے حفظہ سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غصل کے بارے میں ان سے فرمایا ان کی دائیں جانب سے اور ان کے وضو کے آزا سے آغاز کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھتر ابو معاویہ نے احمد سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت خبا بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں حجرت کی ہم اللہ کی رضا چاہتے تھے تو اس کے وعدے کے مطابق ہمارا عجر اللہ پر واجب ہو گیا ہم میں سے کچھ لوگ چلے گئے انہوں نے دنیا میں اپنے عجر میں سے کچھ نہیں لیا ان میں سے ایک مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اہود کے دن شہید ہوئے تو ان کے لئے ایک دھاری دھار چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی جس میں ان کو کفن دیا جاتا جب ہم اس کو ان کے سر پر ڈالتے تو ان کے پاؤں بہاں نکل جاتے اور جب ہم اسے ان کے پیروں پر رکھتے تو سر نکل جاتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ان کے سر والے حصے پر ڈال دو اور پاؤں پر کچھ ازخیر گھاس ڈال دو اور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لئے پھل پک چگا ہے اور وہ اس کو چن رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستتر جریر عیسی بن یونس علی بن مصحر اور ابن عیعینا نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھتر ابو معاویہ نے حشام بن عربا سے انہوں نے اپنے والد عربا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحول یعنی یمن سے لائے جانے والے تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں نہ قمیز تھی اور نہ اماما البتہ حلے یعنی ہم رنگ چادروں پر مشتمل جوڑے کے حوالے سے لوگ اشتباہ میں پڑ گئے بلا شبہ وہ آپ کے لئے خریدہ گیا تھا تاکہ آپ کو اس میں کفن دیا جائے پھر اس حلے کو چھوڑ دیا گیا اور آپ کو سحول کے تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا اور اس حلے کو عبداللہ بن نبی پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لے لیا اور کہا میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھوں گا یہاں تک کہ اس میں خود اپنے کفن کا انتظام کروں گا بعد میں کہا اگر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے پسند فرماتا تو آپ کو اس میں کفن دینے کا بندوبست کروا دیتا اس لئے انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور اس کی قیمت صدقہ کر دی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ناسی علی بن مسحر نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک یمنی حلے میں لپیٹا یعنی کفن دیا گیا پھر اس کو اتار دیا گیا اور آپ کو سحول کے تین سفید یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ قمیز تھی اور نہ عمامہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہ حلہ اٹھا لیا اور کہا مجھے اس میں کفن دیا جائے گا پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کفن نہیں دیا گیا تو مجھے اس میں کفن دیا جائے گا جناتی انہوں نے اس کو صدقہ کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اسی حافظ من غیاز ابن اویینہ ابن ادریز عبدہ وکیر اور عبدالعزیز سب نے ہشام سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور ان کی حدیث میں عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا واقعہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکاسی ابو سلامہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تین سحولی کپڑوں میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیاسی صالح بن قیسان نے ابن شہاب زہری سے روایت کی انہیں ابو سلامہ بن عبدالرحمن نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کو دھاری دار یمنی چادر سے ڈھاپا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترازی معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے اسی سنت کے ساتھ بلکل اسی طرح حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چورازی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو فوت ہوا تو اس کو معمولی کپڑے میں کفن دیا گیا اور رات ہی کو دفن کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی کو رات کو دفن کرنے سے ڈانڈ کر روکا یہاں تک کہ اس کی شایان شان طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جائے اللہ یہ کہ کوئی انسان اس پر مجبور ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچاسی صفیان بن عیعینا نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو اگر وہ میت نیک ہے تو جس کی طرف تم اس کو لے جا رہے ہو وہ خیر ہے اگر وہ اس کے سیوا ہے تو پھر وہ شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دوگے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھاسی معمر اور محمد بن ابی حفظہ دونوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیق سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی لیکن معمر کے حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں اس کے سیوا اور کچھ نہیں جانتا کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاسی ابو امامہ بن سحل بن حریف نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جنازے میں جلدی کرو اگر میت نیک ہے تو تم نے اسے بھلائی کے قریب کر دیا اور اگر وہ اس کے سیوا ہے تو شر ہے جسے تم اپنی کردنوں سے اتار دو گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاسی ابو طاہر حرملہ بن یعیہ اور حارون بن سعید ایلی اس روایت کے الفاظ حارون اور حرملہ کے ہیں ان میں سے حارون نے کہا ہمیں حدیث سنائی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عبد الرحمان بن حرمس عارج نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازے آدھا کر لی گئی تو اس کے لیے ایک قیرات ہے اور جو اس جنازے میں شریک رہا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے لیے دو قیرات ہیں پوچھا گیا دو قیرات سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے مانت ابو طاہر کی حدیث یہاں ختم ہو گئی دوسرے دو اساتیزہ نے اضافہ کیا ابن شہاب نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آتے تھے جب ان کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پہنچی تو انہوں نے کہا یقینا ہم نے بہت سے قیراتوں میں نقصان اٹھایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نماز سے عبدالعالہ اور عبدالرزاق نے معمر سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ان الفاظ دو عظیم پہاڑوں تک بیان کی اور اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا اور عبدالعالہ کی حدیث میں ہے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فراغت ہو جائے اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے یہاں تک کہ اس کو لہت میں رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نموے اقیر من خالد نے ابن شہاب سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے کئی لوگوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح معمر کی حدیث ہے اور کہا اور جو اس کو دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ رہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ایک آنوے سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے پیچھے قبرستان نہیں گیا تو اس کے لئے ایک قیرات یعنی عجر ہے اور اگر وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کے لئے دو قیرات ہیں پوچھا گیا دو قیرات کیا ہیں فرمایا ان دونوں میں سے چھوٹا اخت پہاڑ کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بان میں ابو حازم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کے لئے قیرات ہے اور جو اس کے ساتھ گیا حتیٰ کہ اسے قبر میں اتار دیا گیا تو اس کے لئے دو قیرات ہیں ابو حازم نے کہا میں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیرات کیا ہے انہوں نے کہا اغت پہاڑ کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ترانوے نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص جنازہ کی پیچھے چلا تو اس کے لئے ایک قیرات عجر ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کسرہ سے آدھی سنائی ہیں اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً ہم نے بہت سے قیراتوں کے حصول میں کوتا ہی کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چورانوے دعوت بن آمیر بن سعید بن ابی وقاس نے اپنے والد آمیر سے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب مقصورہ خباب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آ کر کہا اے عبداللہ بن عمر کیا آپ نے نہیں سنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کیا کہتے ہیں بلا شبا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نکلا اور اس کی نمازیں جنازہ ادا کی پھر اس کے ساتھ رہا حتیٰ کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کے لئے بطور عجر دو قیرات ہیں ہر قیرات بہت پہاڑ کے معنی ہے اور جس نے اس کی نمازیں جنازہ ادا کی اور لوٹ آیا اس کا عجر بہت پہاڑ جیسا ہے یہ بات سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قول کے بارے میں دریافت کریں اور پھر واپس آ کر ان کو بتائیں کہ انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا کہا اس دوران میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مسجد کی کنکریوں سے ایک مٹھی بھر لی اور ان کو اپنے ہاتھ میں اُلٹ پلٹ کرنے لگے یہاں تک کہ پیام رسا ان کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سچ کہا ہے اس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے وہ کنکریوں جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر دے ماری پھر کہا یقینا ہم نے بہت سے قیراتوں کے حصول میں کوتاہی کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچانوے شعبہ نے کہا ہمیں قطادہ نے سالم بن ابی جعاد سے حدیث سنائی انہوں نے معدان بن ابی تلہا یعموری سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جنازہ پڑھے اس کے لیے ایک قیرات ہے اور اگر وہ اس کے دفن میں شامل ہوا تو اس کے لیے دو قیرات ہیں ایک قیرات اخت پہاڑ کے ماند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھانوے حشام، سعید اور ابان نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے ماند روایت کی سعید اور حشام کے حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیرات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہد پہاڑ کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستانوے سلام بن ابی متعن ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھریک بھائی عبداللہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میں مسلمان مرنے والا جس کی نواز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد سو تک پہنچی ہو ادا کرے وہ سب اس کے سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے سلام نے کہا میں نے یہ حدیث شعی بن حبحاب کو بیان کی تو انہوں نے کہا مجھے حضرت عائش بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھانوے حارون بن معروف حارون بن سعید عیلی اور ولید بن شجاع میں سے ولید نے کہا مجھے حدیث سنائی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی ابن وحب نے انہوں نے کہا مجھے ابو سخر نے شریک بن عبداللہ بن عبی نامر سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قرائب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ قدعید یا عصفان میں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا قرائب دیکھو اس کے جنازے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں میں باہر نکلا تو دیکھا کہ اس کے خاطر خاصے لوگ جمع ہو چکے ہیں تو میں نے ان کو اطلاع دی انہوں نے پوچھا تم کہتے ہو کہ وہ چالس ہوں گے انہوں نے جواب دیا ہاں تو انہوں نے فرمایا اس میت کو گھر سے باہر نکالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جنازے پر ایسے چالس آدمی نماز عدا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے ابن معروف کی روایت میں ہے انہوں نے شریک بن عبی نامر سے انہوں نے قرائب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی اس سند میں شریک کے والد اور ابو نامر کے بیٹے عبداللہ کا نام لیے بغیر دادا کی طرف منصوب کرتے ہوئے شریک بن عبی نامر کہا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو نانانوے عبدالعزیز بن سحیب نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک جنازہ کزرا تو اس کی اچھی صفت بیان کی گئی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اس کے بعد ایک اور جنازہ کزرا تو اس کی بری صفت بیان کی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ایک جنازہ کزرا اور اس کی اچھی صفت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی اس کا مطلق کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم لوگوں نے اچھی صفت بیان کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے بری صفت بیان کی اس کیلئے آگ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے قواہ ہو تم زمین میں اللہ کے قواہ ہو تم زمین میں اللہ کے قواہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو